نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ابنِ حبان کی حدیثِ پاک ہے نبی پاک فرمایا کہ ماہِ رمضان ہو آخری اشرا ہو لیلت القدر کی رات ہو شبِ قدر جیسے کہتے ہیں شبِ قدر ہو لیلت القدر کی رات ہو لیلت القدر ہو رمضان کا آخری اشرا ہو کعبہ ہو سینِ کعبہ ہو حجرِ اسود کے سامنے بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو میں اس سے اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میدانِ جند ہو جہاد کا میدان ہو اور وہاں جا کر دشمن کے سامنے میں مقابلہ کر رہا ہوں آسان کام ہے نا عبادت کرنا آسان کام ہے عبادت کرنا کھڑے ہو کر عبادت کی ہے بس کام ختم ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہو شبِ قدر ہو لیلت القدر ہو کعبہ ہو سینِ کعبہ ہو عجرِ اسود کے سامنے بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں میں محمد اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کس بات پر کہ میدانِ جنگ ہو اور میں وہاں جا کر تلوار چلا ہوں اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کروں اور نبی پاک نے فرمایا کہ دو آنکھیں دو آنکھیں ان پر اللہ رب العزت نے نعرِ جہنم کو حرام کر دیا نعرِ جہنم کو حرام کر دیا ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اللہ کے خوف سے اس کی محبت میں اس کے خوف میں جو آنکھ روتی ہے اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آنکھ کو جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں آج تو ہماری آنکھوں نے بینہ چھوڑ دیا ہے ہمارے جشمیں خوش ہو گئے ہیں کیونکہ دل سخت ہو گئے ہیں وہ سخت کی ہوئے ہیں حرام کھا کر اس حرام کی نعصت ہے گناہوں کی نعصت ہے کہ آنسو ہی نہیں آتے موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے آتا ہے کہ ایک عمتی موسیٰ علیہ السلام کا اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ہم گناہ کرتے ہیں ترہ ترہ کی نافرمانیوں کرتے ہیں تو ہم پر عذاب نہیں بیجتا تو اللہ نے جبریل کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیجا جہاں میرے اکلیم سے کہے اس بندر کو جواب دے میں اسے کلام نہیں کرنا چاہتا تیرے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ میں نے تیری آنکھوں سے آنسوں چھین لیے ہیں تیری آنکھ سے آنسوں چھین لیے ہیں تیرے سوتے خوش کر دیئے ہیں تیرے چشمے کو خوش کر دیا ہے اس سے بڑا عذاب تیرے لیے کیا ہو سکتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ کے عشق میں اس کے دیدار کی لگن میں آنسوں بہاتی ہے اس کے خوف سے آنسوں بہاتی ہے اس آنکھ پر اللہ رب العزت نے نعر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور پھر نبی پاک نے فرمایا دوسری وہ آنکھ جو رات کو جاگتی ہے کھلی رہتی ہے بادروں پر تحفظ نگرانی کرنے کے لیے ملک کے بادروں پر جو آنکھیں ہماری افواج کی کھلی رہتی ہیں جاگتے رہتے ہیں ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اور وہ دشمن کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا ان محافظوں کی آنکھیں بھی جو بادروں پر ملک کی سرحدوں پر جاگتی رہتی ہیں کھلی رہتی ہیں ان آنکھوں کو بھی اللہ رب العزت نعر جہنم سے عزاد کر دیا ہے اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ وہ قدم جن پر جہاد کرتے ہوئے جہاد کے راہ میں چلتے ہوئے غبار پڑتا ہے ان قدموں کو اللہ رب العزت نعر جہنم سے عزاد کر دیا ہے